موسیقی آج احکام کے وجہیں آپ کی خدمت میں شبِ آشور اور روزِ آشور کے عامال کی طرح اشارہ کرنا ہے کہ انسان پہلے سے اس کو پتا رہے کہ آج کی رات میں کون سے عامال ہیں چند چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز جو آج رات کے لیے ہے وہ ہے رات میں جاگنا اور ازاداری کرنا یعنی شبِ آشور شبِ داری مستحب ہے اور بہرحال بہترین کام اس میں ازاداری ہے اگر انسان آئے اور بی بی کو پرسا دے دوسرا عمل تقریباً آخرِ رات میں یعنی جب آزانِ صبح سے پہلے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے چار رکت نماز ہے یہ چار رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھی جائیں اور اس میں سورہ مبارکِ حمد کے بعد آیتِ القرصی قُلْحُوَ اللَّهُ اور سورہ فلق اور سورہ ناس البتہ روایت میں ہے دددس مرتبہ البتہ کوئی دددس مرتبہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اگر ایک ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کوئی بھی سورہ پڑھ لیں تو یہ چار رکت نماز آج کی رات میں اس طرح سے ہیں اور جب نماز ختم ہو جائے تو سو مرتبہ سورہ قُلْحُ اللَّهُ اب جو جتنا پڑھ سکتا ہے اسے پڑھے تیسری چیز امام کے قاتلوں کے اوپر لانت ہے جو شب میں بھی ہے اور کل روز آشور چوتھی چیز اب یہ کافی اس میں جب احکام بہین کیے جاتے ہیں تو غور کرنا چاہیے دیکھیں کچھ چیزیں بعض تاریخوں سے مخصوص ہیں ان کو عام بنانے کی اجازت نہیں ہے جیسے سلام نہ کرنا یہ سلام نہ کرنا مخصوص ہے آشور سے اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے ازان مغرب سے یعنی آج جب ازان مغرب ہوگی تب سے شروع ہوگا اور کل ازان مغرب تک رہے گا یہ چوبیس گھنٹے کہ بہتر ہے انسان سلام نہ کرے بلکہ جب ایک دوسرے سے ملے تو تازیت پیش کرے یہ آشور سے مخصوص ہے اب اس کو دوسری جنگہ پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا کہ اب کس رمضان کو یہی ہونے لگا کسی دوسرے دن یہی ہونے لگا نہیں اگر ایسے ہی کرنے لگیں گے تو وہ خصوصیت ختم ہو جاتی ہے روایات میں فقط آشور کی دن کے لئے کہ انسان سلام نہ کرے بلکہ تازیت پیش کرے اب عربی کا جملہ اگر یاد رہا تو عربی کا جملہ نہیں یاد رہا تو اردو میں عربی میں اس طرح کہا جاتا ہے اَعَوَمَ اللَّهُ اُجُورَنَا وَأُجُورَكُمْ فِي مُصِيبَتِ الْحُسَيْنَ علیہ السلام یعنی پروردگار ہمیں اور آپ کو اس مصیبت کے بدلے جو ہم ازاداری کر رہے ہیں اجراتہ کریں پانچویں چیز ہے روز آشور کے لئے گریبان کو چاک کرنا اور آسکینوں کو اوپر چاہنا تاکہ انسان غمزدہ لوگوں کی طرح رہے چھٹی چیز ہے روز آشور کے دن ایک ہزار مرتبہ امام کے قاتلوں کے لئے لان کرنا دیکھیں یہ جو روایت میں آیا ہے ایک ہزار یعنی خود عدد ایک ہزار دخالت رکھتا ہے ایسے تو آپ کتنی بار بھی لانت کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر روایت میں کہا ایک ہزار تو پھر کوشش کر کے ایک آدمی تذبیر لے لے ایک بار ہو جائے نشانی لگا لے دو بار ہو جائے دس تذبیریں پڑھ رہے ساتوی چیز آمالِ آشور آمالِ آشور کا وقت ہے جب تھوڑا سا دن چڑھ جائے تقریباً نو بجے دس بجے یہاں بھی اعلان کیا گیا ہے انشاءاللہ کوشش ہو گی نو سوہ نو بجے آمالِ آشورہ یہیں پر انجام دیے جائیں آٹھویں چیز ہے بغیر روزے کی نیت کیے انسان فاقہ کرے یعنی یہ جو دس دن ہیں آشور کے اس میں نو دن روزہ مستحب ہے پہلی تاریخ سے لیکن نو تاریخ لگ لیکن دسویں دن روزہ مکرو ہے انسان آئے اور فاقے کی نیت سے بھوکا رہے اور اسر کے وقت غور فرمائیے گا اسر کے وقت فاقہ توڑے اسر کا وقت تقریباً آتا ہے چار بجے کے اس پاس اور آخری چیز کل روز آشور جب سورج ڈھل رہا ہو یعنی آزان مغرب سے تھوڑا پہلے تقریباً چھ بجے ایک زیارت ہے جس میں پرسہ ہے اہلِ بیت کو مفاتی میں آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی زیادہ بڑی نہیں ہے جتنی بڑی زیارتیں وارثہ ہے تقریباً اتنی بڑی ہے تھوڑا آگے پیچھے تو وہ پرسہ ہے اہلِ بیت کی خدمت میں اور اس وقت یہ تقریباً آپ دعاوں کی کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ نو چیزیں مستحب ہیں اور یہ آپ کو وہاں پر عمال ملیں گے ایک چیز کے پر غور فرمائیے وہ یہ ہے دیکھئے معمولاً روزِ آشور صبح سے ہم لوگ کافی غم کا انتظام کرتے ہیں ماتم ہے تازیہ اٹھانا ہے تازیہ دفن کرنے جانا ہے جو بھی ہے بہرحال گھروں میں ماتم ہوتا ہے مجلس ہوتی ہے اور فاقہ شکنی کے بعد معمولاً انسان شاید بھول جاتا ہے کہ ابھی روزِ آشور باقی ہے لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ فاقہ شکنی کے بعد کا جو وقت ہے وہ روزِ آشور کا سب سے قیامت کا وقت ہے اور وہ جو زیارت میں نے آپ کی خدمت میں عرص کی وہ اسی لئے اس ٹائم کے اوپر ہے کہ اس ٹائم ہم اہلِ بیت قرصہ دیں لہٰذا یہ پہلے سے انتظام کیا جائے مثال کے طور پر اس وقت کوئی ماتم کا انتظام ہو جائے زیارتِ آشورہ کا انتظام ہو جائے چند لوگ آپس میں بیٹھیں اور پھر وہ ٹائم جا کے متسل ہو جاتا ہے شامِ غریبہ سے سال میں چند گھنٹے یہ قیامت کے آتے ہیں لہٰذا ہمیں پہلے سے انتظام کرنا چاہیے اور گھر پہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ بہتر سے بہتر سید مظلوم کی ازاداری کو منا سکیں ایک بات